اسلام علیکم سمارٹ بزنس آئیڈیا اسکندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم آپ لوگوں نے جس طرح کے قویسن پر قویسن میرے پاس آ رہے تھے یہ قویسن وہ قویسن قویسن بہت زیادہ بن رہے ہیں ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ نے اس کو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایسے ہی ہے تو آج ہم لوگ جو ہے وہ ایمپورٹس ریلیٹڈ جو سیریز سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر پہلا جو ٹوپک ہم لوگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں زکی صاحب کے ساتھ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے گے تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی ہم لوگ ڈسکس سٹارٹ کرتے ہیں جی زکی صاحب یہ آپ صاحب آپ کا جو سوال تھا کہ پروڈک کوئی امپورٹ کیسے کرنا ہے اور کیا ڈاکمنٹ چاہیے گا امپورٹ سے ریلیٹڈ یعنی کہ جس طرح ہم لوگوں نے question وغیرہ بنائے سارے وہ ایک لمبا پروسیجر بڑھا تھا پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تو آج کا ہم لوگ جہاں نا وہ کس بارے لیسکس کریں گے کہ ہمیں کون سے ڈاکمنٹ سکھوائے رہے ہیں کس کنٹری میں کون سے ڈاکمنٹ سکھوائے رہے ہیں اور پروڈک جو بیسک انفرمیشن ہے کہ کیا ہونا چاہیے گی شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس کیا نالج ہمارے پاس ہونی چاہیے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو سلام علیکم دوستو میں آپ سے ارکیس کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کافی پینسل پکڑ لیں کیونکہ جو میں معلومات آپ کو دینے لگاؤں اس کو آپ لکھ لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور جب بھی دیکھیں آپ نے اگر امپورڈ کرنی ہے کسی پروڈک سے آپ لیٹڈ ہوں گے یا کر رہے ہیں یا اگر کوئی نئی پروڈک آپ امپورڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بیسک انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا امپورڈ کرنا فرض کر رہے ہیں آپ نے شود امپورڈ کرنا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیڈر کی کونسی کوالٹی ہو اس کے پی او سول ہو ربٹ سول ہو اگر ربٹ سول ہو تو ربٹ کونسی ربٹ کے کس قوالٹی کی ربٹ ہو پی او سول کس قوالٹی کا ہو ہر پی او سول پی او سول نہیں ہو تو اس کے اندر قوالٹی دوتی ہے اور آفر صاحب کر مانا میں نے ٹاپک جو ہے ایل ایڈی کا ہے تو میں اس کے مطابق آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ایل ایڈی بلپ یا اس کے ایڈی امپورڈ کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پی سی بی کیا ہے یہ المونیم سے تو بنا لیکن مونیم کی کس قوالٹی سے بناو تو اس کی لائف زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر جو چپس لگے ہیں جس ہم عرفہ میں امدانہ کہتے ہیں وہ کس کمپنی کی ہو کس قوالٹی ہو سنگل کور ہو ڈبل کور ہو کون سا ہو جس کی زیادہ سے زیادہ لائف بن سکے درائیور کس طرح کہ ہو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے ویڈیو بنائیں گے آپ صاحب سے بات ہوئی ہے وہ کہ پوری سیریز آئیں گے ایک ایک کمپننٹ کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات دیں گے کہ جب آپ کسی چائنیز سے بات کریں تو اسے پتا ہو کہ میں سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو صحیح چیز دوں گا تو ہوں گا کونسے اسٹرومنٹ اسے استعمال ہوتے ہیں کونسے مشینے اس کو چیک کرنے کے لئے ہوتے ہیں ان کے پاس پڑی ہوتی ہے چائنیز کے پاس ساری آپ کو دیتے نہیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو کہنے کا بقصد یہ ہی ہے کہ بیسک جو ہے آپ کو پتا ہوں چیز کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی والی لے آئیں گے اچھی والی پر اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کو اپنی پوری اپنی معلومات لینی ہے کس چیز کے اس کے کمپننٹ کیا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہے اس کے مٹریل کی کیا کوالٹیز ہیں یہ تو بیسک چیز ہے نا اور ایک چیز میں آپ کو بڑا برادہ نہ مشہ دوں گا کوئی سیزنل ایٹم آپ نے اندہ بینگنگ نہیں کرنی چاہے آپ کوئی سیز میں پانچ سو گناہ پرافٹ نظر آ رہا ہو سیزنل ایٹم نہیں کرنی کسی ویسے آپ کی شیپمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے سیزن گزر جاتا ہے جیسے پیش ہے بھی بارہ رویول گزر ہے کچھ لوگ کی شیپمنٹ نہیں آ سکیں اب وہ اگلے سال تک رکھیں گے وہ برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں چلو وہ برداشت کر لیں گے پروڈیک برداشت کیونکہ تو رسکی ایٹم آپ نے نہیں کرنی اور حافظ صاحب کا چینل ماشاءاللہ جو ہے مجھے دیکھا ہے میں نے کہالاورد اول دیکھا جاتا ہے جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا اگر تو آپ نے چینہ سے امپورڈ کرنی ہے امریکہ کے لیے تو وہاں آپ کو کوئی خاص چیز نہیں اگر آپ کوئی وہاں پر شوشنل سکورٹی نمبر ہوتا ہے آپ کے پاس اسی کے اوپر آپ امپورڈ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بزنس کے اوپر کریں تو پھر ان کا ایک نمبر ہوتا ہے انٹرنل ریبنیو سرویسیز نمبر جس کو آئی آر ایسن کہا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ امپورڈ کر سکتے ہیں کوئی ڈاکومنٹیشن جو وہاں کے جو ایچ ایس کورڈ کے مطابق کوئی ڈیوٹیز لگ جائیں گی وہ آپ کا ایک لیڈنگ جند آپ کو بتا دے گا وہاں پر کوئی ایک خاص مکار سکتے ہیں وہی ڈرس جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر آپ امپورڈ کر سکتے ہیں ایسا جو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر دبائی میں آپ ہیں تو دبائی میں آپ کو کمپنی جسٹر کرانی پڑھیں اور دبائی میں جب آپ کمپنی جسٹریشن کراتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو جی ہے نا ایمپورڈ لیسنس بھی مل جاتا ہے کمپنی میں دبائی میں کمپنی جسٹریشن کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ایمپورڈ لیسنس بھی ہے کیونکہ وہ تو ہی ایمپورڈ بیس کنٹری ہے وہاں پر تو کچھ اپنا نہیں ہے تو اس لئے وہ انہوں نے سہولت دی ہی ہے اور پائنٹ پرسن وہاں پر ڈیوٹی ہے اور پائنٹ پرسن ان کا ویٹ ہے ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اریجنل انوائیس ہو اس کے ساتھ آپ نے پائنٹ پرسن دینا بڑا سان ہے سب سے سانی جو ہے نا دبائی میں ہی ہے اب جو بین ہے ٹھیک ہے پاکستانی سارے دنیا پرس تھی ہیں آپ سب کا چینل بھی سارے دنیا میں دیکھا جاتا ہے لیکن مین جو ہے وہ پاکستانی ہے پاکستان سے لیٹڈ بات کریں گے تو پاکستان میں اپورڈ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چیزی تب وی بوک وی بوک یہ کسیز کا مخابق ہے یہ ویب بیسٹ ون کسٹم ایف بی آر کا ادارہ اپرار اس نے بنائے ٹھیک ہے اس کے اندر ساری ڈیوٹیز ہے اس کے اندر سارے ڈاکومنٹیشن اس کے اندر ہو جاتی ہے اور اس کو بنانے سے پہلے آپ کو انکم ٹیکس نمبر بنانا پڑتا ہے سیل ٹیکس لینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کا وی بوک بن جاتا ہے اگر کہیں گے ہو تو آپ ہماری اس کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے ہو بنوانے کے لیے کچھ چاہیے ہو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور کہیں گے تو اس کے اوپر آپ سب ویڈیو بھی بنا لیں گے یہ اس کے اوپر ابھی آپ نے بتایا کہ اب اس کے اندر ہوتا ہے کئی لوگیں پوچھ رہتے ہیں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے ہم لوگ سمات جس لائی کوئی سیمپل ہم لوگوں نے منگوانا ہے یا ہم لوگوں نے کوئی انڈویجویل یوز کے لیے منگوانا ہے لو کونٹیٹی کے اندر منگوانا ہے یا کمرشل کونٹیٹی کے منگوانا ہے اس کے اندر کیا فرق آئے گا اگر آپ کو کوئی سیمپل بکار رہے ہیں سیمپل ہوگارا اگر آپ منگاتے ہیں یہ کوئی پانچ سات داس کلو تک کی بھی کوئی ایٹم کو ایسی ہوتی ہیں پرسنل جوز کے لوگ منگاتے ہیں اس کے لیے ڈی ای چل ہے فیڈ ایکس ہے یو پی ایس ہے وہ بیسٹ ہے اور اس کے بعد کمرشل ایمپورٹ کے لیے جو آپ کو ہم نے طریقہ ہوتا ہے یہی ہے ہاں اگر کچھ لوگ پچاس سے سو کلو دو سو چار سو کلو ہے تو اس کے لیے ہم ان کو پورا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایپورٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے لیے پورا کنٹینر تو نہیں مگا سکتے ہیں تو ہمارے یونیر ہماری اس کے پر کام بھی کر رہی ہے ہم پوری یہ کنسولیڈیٹیز اس کو کنسولیڈیٹیڈ شیپمنٹ کا جاتا ہے نیسے کنسولیڈیڈیٹیز کارگو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے لسیل بھی کھا سکتا ہے لوس کارگو بھی کھا جاتا ہے اس کے تین چار نام ہیں تو وہ مگانے کے تقلیقے لیکن ایک لمبا الگ چپٹر ہو جائے گا الگ سبجکت ہو جائے گا اس کو الگ آپ ڈسکس کر لیں تو یعنی یہاں پہ وی بوک تک جو ہے نا ہم لوگ رکھ لیتے ہیں کہ وی بوک جو ہے نا بیسیکلی وہ ہمارا یعنی کے مین ڈاکومنٹ ہے لائسنس بلکل وہ ہم لوگ اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے رستے بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں یعنی اگر آپ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک کمرشل یوز کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں تو آپ کی کمپنی جو ہے نا اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کر لے گی امپورٹ کر لے گی کمپنی ظاہر ہی رہا ہے پھر کمپنی کو وہ ریجسٹر کرنا پڑے گا اس کے لیے کیا کریں گے جو آپ کا انٹین نمبر جواب لیتے ہیں جس کو وہی آپ کا کمپنی وہی آپ کی کمپنی اسی کمپنی کو آپ انہوں سیل دیکھ میں جسٹر کرانا ہے وہ ہی کمپنی آپ کی بی بک بن جائے انٹین نمبر یہ آپ کی کمپنی جس بھی بزنس نام پہ آپ بناتے ہیں اسی نام پہ آپ کو امپورٹ کا لیسنس مل جائے گا جس کو بی بک کہا جاتا ہے تو یہ جو فیڈکس ہو گیا ڈی ایچ ایل ہو گیا یہ ان کے پاس جا کے مثلا ایک میں عام بندہ ہوں اگر ان کے پاس میں جاتا ہوں کہ میں جی اس طرح فلاں سیمپل یا اس طرح میں امپورٹ کروانا چاہتا ہوں لوگ قوانٹیٹی لوگ قوانٹیٹی کے اندر میں کروانا چاہتا ہوں تو ان کے پاس کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے جا کے کہنا پڑتا ہے کہ کام بندہ مجھے تو نہیں پتا فیڈکس پا جا کے کیا کرونا تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا جی ایک چیز تو یہ جس نے کرنا یہ ہم چینہ کی بات کرنے میں وہ چینیز جو آپ کا سپلائر ہے اس نے کرنا اس کے کرنے کام ہے اور فیڈکس کے پاس آپ کی ہر چیز کی کسٹم ڈیوٹی وہ آپ کو وہی پر بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی اس پروڈکٹ کا اتنا مدر ہے اتنا خرچائے گا یہ آپ کو پر بتا دیا جاتا ہے یہاں گرد آپ کو ڈیلیور ہو جاتی ہے سم ٹائم چھوٹا موڈا وہ ڈیوٹیز مزید بھی یہاں پر لیتے ہیں لیکن ایک چل ان کو لینے نہیں چاہے پھر بھی وہ لے لیتے ہیں ان کی تو یہ چینیز وہی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا دس کلو کا پہ گیڈا پانچ کلو کا پہ گیڈا اس کی پروڈکٹ کیا وہ کلو پہ نہیں کلو اپنی جگہ پہ چلتا رہا ہے ان کی آپ کو پتا ہے فیڈکس وزارہ کہ اپنے ذاتی اپنے ذاتی ارپلینز ان کے کمپنیز کے تو یہ سب سے تیز تلین رستہ وہ یہی ہے سیمپل مگانے کا کرنے کا ہمارے بھی سیمپل اسی طریقے سے آتے ہیں تو امپورڈ کے لیے آپ کو بتایا ہے پاک سامنے جوٹیز کا اگر آپ کہتے ہیں کہ میکشم جوٹی پاک سامنے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے سیل ٹیکس ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ابھی تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیسک انفرمیشن آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ڈاکومیٹیشن جینا آپ کو ریتوائر ہوتی ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے تو نیکس سٹیپ جو ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو بنانے جا رہے ہیں سیریز بنانے کیلئے جا رہے ہیں تو سیریز کے اندر اگر میں کسی کو بڑی ویڈیو بنا دوں تو لوگوں کا انٹرل سے ہوتا نا وہ لوس ہونا شروع ہو جاتا تو ہم لوگ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ان کو بنائیں گے تو آپ لوگوں نے ان کو پوائنٹس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جہانا وہ گائنٹس لیتے رہنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجے موسیقی